اور وہ ہے ابھی ابھی کہہ رہا تھا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ اچھی چیز پرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اور مجھے یقین تھا کہ آپ ہی مجھے پوچھیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور آپ نے پوچھ لیا کہا ہر چیز کی ہر چیز کے لیے کیسیہ ہی پروبلم ہو کیسی بیماری ہو اور کیسی کیسا ہی پروبلم ہو اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں اور وہ ہے سورة الحدید کی پہلی چھے آیتیں اور سورة الحشر اس کی آخری تین آیتیں تو یہ جو ہے کینسر کے لیے اور اس میں آزم ہیں ہم صرف تھوڑا سا پڑھ کر لیکن اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھو گے یقین کے ساتھ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی آنکھیں چلی گئی تھی اور وہ بہت دعائیں کرتی رہی اللہ پاک مجھے دو بار آنکھوں کی روشنی عطا فرما تو ایک دن ایک بندہ آیا کہا میرے سامنے مجھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا آیا اس نے کہا ایک اسم آزم ہے وہ میں پڑھتا ہوں تم آمین کہو تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی بس اس نے پڑھا اور ان کی آنکھوں پر دم کیا ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی دیکھا آنکھ کھلی ہے آنکھ کی روشنی آ گئی تھوڑی دیر میں وہ جس نے اسم آزم سے دعا مانگی تھی وہ چلا گیا ختم ہو گیا کچھ دینوں کے بعد پھر وہی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے وہ کون سا اسم آزم میں نے پڑھا تھا کہا نہیں فرمایا یہ وہی ہے سورہ حدید کی پہلی چھ آیتیں اس کو پڑھیں اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں اس کو پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کریں یا اپنے درد کی جگہ پر یا اسی طریقے سے اپنی کینسر کی جگہ پر اس کو دم کریں پانی میں دم کر کے پیئیں اگر زمزم ہے تو زمزم لے لے یا اگر زیادہ نہیں ہے تو کچھ ملا لے دوسرے پانی کے ساتھ اور اس میں دم کر کے یوں کہ اللہ زمزم بھی اس میں بھی شفا ہے تیرے قرآن میں بھی شفا ہے اے اللہ اس کی برکت سے مجھے کینسر سے فلا سے فلا سے فلا سے پریشانیوں سے کہ اللہ میری حفاظت فرما تو اللہ تبارک وطالعہ حفاظت فرما لیتے ہیں آج کل لوگ فنی فنی وظیفے دیتے ہیں اس کے بجائے قرآن اور حدیث اور اولیاء اکرام کی نیک اور اچھی باتوں کو پر کر کے آپ کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا موسیقی